ہلو ویورز بھارت کے مشہور معروف صحافی دانس چدقی شہید اور عمر ہے ہم ان کو خلاج عقیدت پیش کرتے ہیں وہ اوان سرکاری فوج اور طالبان کے معذارے کی ریپورٹنگ اور فوٹو شوٹ کر رہے تھے کہ دونوں طرف کی گولہ بارد کی زد میں آگئے اور شہید ہوگئے جس پر طالبان نے بھی دکھ اور افسوس کا عذار کیا اور کہا کہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ وہاں پر کوئی صحافی بھی ہے آج پوری دنیا کے عظیم تر ممالک امریکہ لندن جرمنی اور جینوان میں بھی دانش کی موت پر گہرت دکھ اور افسوس کا اور اظہار اگانت بھی ظاہر کیا سوائے ہماری سرکار اور ملک کے فرق پرستوں کا دانش سے بغز اور خصومت ہے کیونکہ دانش نے ہی دے لی کہ فرق اورانا فسادات کی ایسی ریپورٹنگ اور فوٹو شوٹ کیا کہ خاتل فرق پرست خانون کے گرفت میں آگئے دانش نہ ہی کرنا کی پہلی لہر میں لاکھوں غریبوں مزدوروں کی اپنی ریاست اور گھروں کو ہزاروں میل کی مسابقت کو پیدل چلتے بھوکے پیاسے اور اپنی جانوں کی خربانیں دیتے ہوئے ریپورٹنگ اور فوٹو کو حوام اور دنیا کو روشناز کو روایا تھا وہ ایک فرشناز اماندار صحافی تھے آج ہمارے ملک میں صحافت کو قدر میڈیا نے رسوہ کر دیا اس کے برقس دانش نے صحافت کے وخار کو نہ صرف بھارت بلکہ ساری دنیا میں اونچا کر دیا میں مرکز حکومت اور خاص طور پر دیلی سرکار اور تیلگانہ سرکار سے بھی پرجو اور مطالبہ کرتا ہوں کہ دانش کے غریب فائملی کے لیے بھاری اور معقول مالی امداد کا اعلان کرے دانش نے ہی روہنگیا کے مسلمانوں کے خطل عام اور ان پر ظلم اور تشدد اور ان کی اپنے وطن سے بے دخلی اور بے بسی کے ریپورٹنگ اور فوٹوز کو ذریعے منظر ہم پر لائے تھا جس کو دیکھ کر ساری دنیا لرز گئی تھی انہوں نے اپنے ساری زندگی حقائق کو سامنے لانے کے لیے جان توڑ کوشش کی اور آخر کار شہید ہو گئے آج پر دنیا میں مسلمان بکرید کے تیارے ہوں اور خوشیاں منائیں گے مگر دانش کے گھر تو ماتہ مہدگوہ عید کے خوشوں میں بھول نہیں جانا ان کی راستور پر رب پدا کر کے ان کو بھی خوشوں میں شامل کرئے اور ان کی حمد افضائی کی جائے انہوں نے قوم ملت اور دیش کے لیے بڑے خدمات انجام دیئے جس کو بھلایا نہیں جا سکتا ان کے عظیم و شان خدمات پر کئی عالمی سطح کے ایوار سے ان کو نوازہ بھی گیا تھا وہ ایک جانبا صاف ہی تھے ہم پیدا